جب مسرنگر نیشنل ہائیوے چار دن تک بند رہا اور اس کے بعد جو سپلائی چھوڑ کر ٹرک واپس آتے تھے یا کشمیر سے ڈرائی فروٹس لے کر یا باقی سپلائی لے کر ملک سے باہر جاتے ہیں تو ان کو مغل روڈ کے راستے چھوڑا گیا نیشنل ہائیوے سے یاتری بھی جاتے ہیں مسافر بھی ملازمین ہیں بڑی ساری چیزیں انٹر جسٹرک لنکس ہیں تو بڑی پریشانی رہتی ہے لیکن واپس ٹرکوں کو آنے کی اجازت مغل روڈ سے دی گئی مغل روڈ آپ جانتے ہیں کہ چار سے ساڑھے چار مہینے تک زیادہ زیادہ دیر رہے گا کھولا رہے گا لیکن اس دوران بیچ میں مرمتی کام بھی ہاتھ میں لی گئے ہیں پچھلے پانچ دنوں میں بدترین ٹرافک جام نے مغل شہرہ پر مسافروں کو سپلائی والی جو گاڑیاں واپس آ رہی ہیں ان کو ٹرانسپورٹرز کو اور سب سے زیادہ اگر کسی کو پریشان کیا تو وہ مریض ہیں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ تین دن پہلے ایک سڑک حادثہ ہوا ہے بارمولہ سے ایک سینئر کیس آفیسر ان کی جان چلی گئی اور ان کے ساتھ ان کی اہلیا اور ان کے بیٹے کی جان بھی گئی لیکن زخمی جو ان کی بچی تھی اس کو اسپتال سلم کورٹ بفلیاز سے لاتے لاتے جو صرف اور صرف پچیس سے تیس منٹ کا راستہ تھا پانچ گھنٹوں کا سفر کرنا پڑا پانچ گھنٹوں تک جام میں پھسے پھر اسپتال پہنچے تب تک کئی طرح کی مشکلات تھی اور تین لوگوں کے جان جا چکی تھی تو یہ ساری سیچویشنز ہیں جس پر عوام کافی ناراض ہیں نالا ہیں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے چند لوگوں کی جو مقامی سطح پر یہ ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں جیسے گزر رہے ہیں وہ اس پر اپنے تاثرات بھی پیش کریں ان کی بات سنتے اور پھر سیدھا لائیو کالز کی طرف پروگرم میں چلیں گے مغل روڈ کی بات ایسے ہے کہ مغل روڈ پر اتنا بفلیاز درابا یا مرزا موڈ میں اتنے بڑے جام لگتے ہیں دس منٹ کا راستہ تین تین گھنٹے میں چلا جاتا ہے دو دن پہلے ہم سفر کر رہے تھے دست آیا وہ راستے میں ہمارے ڈائیگنٹ رہ لے گئے تو اس لئے ہمیں پبلک کو اتنی پریشانی ہے جس کا کوئی حالتوں نکالنا چاہیے خاص کر میں ڈی سی صاحب سے یا جتنے بھی عالی آدھکاری ہیں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی پبلک خاص کا سرنکوٹ میں اتنا اتنی پریشانی ہو چکی ہے اگر کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے اس کو کہیں جانا پڑتا ہے تو کئی لوگ تو ایسے ہیں راستے میں یا اس حالت میں اور بارہا عوام نے زیلہ ترکیتک میں سے پہنچ اور بھی جو مطلقہ کام ہے ان سے بات کی کہ کم سے کم اس روک پر جلدی کام کیا جائے تین سال سے اس پر قفضہ کیا ہوا ہے اور آج دیکھو آپ یاتھا چاہ رہی ہے موگو روڈ جو ہے پیگل سے لے کر سرنکوٹا جو پوری بند ہے اس وقت ٹریفک کا اتنا لمبا جام ہے کہ جو سفر ایک گھنٹے میں تاہ ہوتا ہے وہ دو دن لگ جاتے ہیں اب یار نکال دیکھا کہ جو ٹرک تھے وہ ہمارے جو اس بائی پاس کیے اور جو یاتھا تھی ہوای ٹیمپو جو ٹریول تھے وہ بازار میں کیے لیکن اس کے باوجود بھی اتنا لمبا جام ہے کہ بفلیال سے لے کر سرنکوٹ میں آنے تک کم سے کم دو تین گھنٹے لگ جاتے ہیں تو ہمارا جو ہے مطالبہ ہے ڈیس صاحب سے کہ کم سے کم اس روڈ کے اوپر جو ہے کام کو جو ہے تیز کیا جائے تاکہ جو تو یہی بات چل رہی ہے کہ جو مگر اور قومی شہرہ ہے یہاں پہ حاصل دن بر دن بڑھ رہے ہیں اور کل بھی پرسو بھی دو ایکسیڈنٹ ایک ہی دن کو ہوئے اور جو پیسنٹ ہے ان کو لانے میں یا جخمیوں کو شفٹ کرنے میں جام ہے ٹرکوں کے بہت زیادہ تعداد ہے تین تین چار چار گھنٹے ٹرکوں میں لگ جاتے ہیں آنے سے جانے میں اور کافی لوگوں کو یاتا یات میں ہم دور افت میں بہت دکت ہو رہی ہے جو مہا جام کی بات کریں کہ جو رام بن بنال والی روڈ ہے وہ برسات کی وجہ سے ڈسٹرب ہے کیونکہ اس کا فور لین کا کام چار رہا ہے وہاں کئی پسی آنے کے وجہ سے روڈ بند ہے اس وقت سروک اور بفلیاز روڈ پر اتنی جامنگ ہے کہ آپ ہمارے ملازموں کو اور بچوں کو اور خاص کر بھیمار کو آنے جانے کا بہت بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ جترے بھی ٹریک ہیں مسافر گاڑی ہیں ساری اسی روڈ پر چل رہی ہیں لہذا میں ڈی سی صاحب سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک دو بار یہاں ویجٹ کیا ہے اس ویجٹ کی وجہ سے تھوڑا ان درم راج چلیے مغل شہرہ کی بات کرتے ہیں اور مغل شہرہ کے حوالے سے لوگوں نے کیا کچھ کہا ٹریک جامنگ کے وجہ سے کیا کچھ پریشانیاں نہ صرف عام لوگوں کو بلکہ طلبہ اور ایمپولائیز کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انتظامیہ سے مانگ کی گئی ہے کہ ٹریک جامنگ جو ہے اس پر کسی طریقے سے روک لگائی جا سکے